سینکڑوں برس پرانی بات ہے کہ شہر شراز میں ایک نوجوان حرمز نامی رہتا تھا قوم کا بھٹیارہ تھا اگرچہ یہ شخص ایک کم ذات تھا نیچی ذات کا تھا لیکن اپنی دنائی لیاقت اور سمجھداری کے باعث اپنے دوستوں اور یار باش لوگوں میں نہائیتی عزیز تھا عمر کا جوان تھا صورت کا حسین تھا اخلاق کا بڑا اچھا تھا طبیعت کا وزادار اور ملنسار تھا مزاج کا بہت اچھا تھا اور رنگین شخص تھا اور ایک بار جو شخص اس سے ملتا بات چیت کرتا تو کبھی بھی اس کی صحبت سے علیدہ ہونا گوارہ نہ کرتا تھا ان تمام صفات کے علاوہ حرمز علم موسیقی میں بھی بہت مہارت رکھتا تھا کوئی ساز ایسا نہ تھا جس سے اس کو واقفیت نہ ہو اور اس کی آواز ایسی نفیس اور پاکیزہ تھی کہ جو شخص اس کا گانا ایک بار سن لیتا تو اس میں کھو جاتا غرز کے جو لوگ رنگین مزاج تھے حرمز کو نہائید دوست اور عزیز رکھتے تھے کوئی ایسا خوشی کا مجمع نہ ہوتا تھا جس میں لوگ اس کو اسرار کر کے شریک نہ کرتے ہوں الغرز حرمز کے زندگی بڑے ایش و غرام سے گزرتی تھی کبھی فکر و فاکر رنج اس کے پاس نہ پھٹکتا تھا دن میں دو تین پہر محنت مزدوری کر کے تین چار درہم پیدا کر لیتا اور اس کو شباب و کباب کے خریدنے میں خرچ کرتا ایک روز کا ذکر ہے کہ حرمز کے دوستوں نے کہ جلسہ قرار دیا اور ایک معزز شخص کو دعوت دی جو بغداد کا رہنے والا تھا اور سیحت کی وجہ سے شیراز میں آیا ہوا تھا اسے بھی اس جلسے میں دعوت دی گئی اس بغدادی نوجوان نے اس موقع پر اپنے شہر بغداد کی خوبیوں اور آراستگی کی اس قدر تعریف کر دی کہ حاضرین جو وہاں پر موجود تھے ان کے دل میں بغداد شہر دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا خصوصاً حرمز کے دل میں ایسی بغداد دیکھنے کی لالچ پیدا ہوا کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ جس طرح ممکن ہو بغداد کو دیکھنا چاہیے مگر حالت مفلسی محتاجی اور غربت کی وجہ نے اسے اجازت نہ دی کہ اپنے اس ارادے پر عمل کرتا انجام یہ کہ حرمز نے یہ عمل کیا کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ ہر روز الہدہ رکھنا شروع کر دیا اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ جب کچھ دولت میرے پاس جمع ہو جائے گی تو بغداد کا سفر کرنے کا ارادہ کروں گا قصہ مختصر چند ماہ کے بعد اس کے پاس باقدر پچاس دینار جمع ہو گئے اور اس کو معلوم ہوا کہ کافلہ سوداگروں کا بغداد کی جانب جانے والا ہے یہ معلوم کر کہ حرمز نے اپنا مختصر سا سامان سفر کا تیار کیا اور اس کافلے کے ہمراہ بڑے شوق سے بغداد کو روانہ ہو گیا جب حرمز بغداد میں پہنچا تو ایک سرائے میں جو شہر کے باہر بنی ہوئی تھی وہاں عجرہ قرائے پر لے کر وہاں رہائش رکھ لی شہر کی سیر کے واسطے نکل کڑا ہوا شہر کی بڑی بڑی عظیم و شان امارتیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا عجب پر لطف آبادی تھی دکانیں بہت بڑی بڑی اور نفیز تھی اور ہر چیز ان میں خوبی کے ساتھ عراستہ تھی اور شہر کے بیچ میں ایک بڑی سی نہر رمہ دمہ تھی بغداد کے گرد و نوہ بھی بڑے خوبصورت تھے چاروں طرف باغات موجود تھے اور نہریں جاری تھی اور جنگل نہایت سر سبز و شاداب تھا حرمز کو شہر بغداد اور اس کا ارد گرد کا علاقہ اتنا پسند آیا کہ دن بھر سیر کرتا پھرتا تھا اور شام کو حجرے میں آ کر شراب اور کباب جو اس کی روز مرا کی غزہ تھی وہ کھاتا پیتا اور کسی مہجمی کو ادھر سے ڈھونڈ لاتا اور رات گئے تک گانے بجانے کا شغل رکھتا اس طرح حرمز کو بغداد میں رہتے رہتے بہت عرصہ گزر گیا جس کافلے کے ہمراہ وہ شراز سے آیا تھا جب اس کافلے کے سوداگروں نے اپنے کر کے واپسی کا ارادہ کیا تو اس کو بھی اپنے ساتھ واپس چلنے کے واسطے کہا مگر اس کی طبیعت اب ہرگز بغداد سے الہدہ ہونے کو نہیں چاہتی تھی اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا کافلے کے روانگی کے بعد اس کے پاس جو سرمایہ تھا وہ حسب معمول اسے آیاشی میں خرچ کرتا رہا مگر انجام جو کچھ پاس تھا وہ خرچ ہو گیا اور تنگ دستی نے اسے لاچار کر دیا جب اس کی نوبت فاقہ کشی تک پہنچ گئی تو مجبور ہو کر ہرمز شہر میں آیا اور ایک مسجد میں جا کر پڑ گیا دو روز تک تو اس کی کسی نے خبر بھی نہ لی مگر تیسرے روز نمازیوں نے جو ہرمز کو مسجد میں نماز کے واسطے آتے تھے پڑھ ہوئے دیکھا تو اس کو غریب الوطن اور غریب سمجھ کر اس کے حالت پر رحم کھایا اور چار روٹی صبح اور چار روٹی شام کو اس کے واسطے مقرر کر دی گئی خدا کی قدرت کے ان لوگوں کے جو نماز کے واسطے اس مسجد میں آتے تھے ایک محضر صداقر بھی تھا نماز کے مسجد میں ٹھہرا کرتا تھا ایک روز اس نے ہرمز سے پوچھا کہ صاحب تمہارا نام کیا ہے اور تم کس شہر کے رہنے والے ہو کیونکہ تمہاری وضع اور بول چار سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بغداد کے بشندے نہیں ہو اور تمہاری بات کرنے کا انداز عداب کا طریقہ پایا جاتا ہے کہ تم شریف زادے ہو اور خاندانی ہو ہرمز نے اس تاجر کی یہ بات سنی تو دل میں کہا کہ اس شخص کے ساتھ ایک چال کھیلو کہ اپنا اصلی حال بیان کرو بلکہ اپنے تئی بڑھا کر کہو تاکہ اس کی نظروں میں میں حقیر نہ معلوم ہوں یعنی اپنا آپ بڑھا چڑھا کر بیان کرو ہو سکتا ہے اس سے میرا کچھ مطلب حل ہو جائے یہ سوچ کر ایک سرد آ بھر کر ہرمز اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیا اور کہا حضرت آپ بڑے نیک طبیعت کے آدمی ہیں اور بڑے کیافہ شناس ہیں دوسروں کا حال جان لیتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ آپ نے میری اصلیت کو تھوڑی دیر میں پہچان لیا میری حقیقت حال یہ ہے کہ میں ایک شریف زادہ ہوں اور وطن شراز کا رہنے والا ہوں میرا نام شاپر ہے اور باپ میرا خواجہ عبداللہ شہر شراز کے مشہور و معروف تاجر ہے چند روز کا عرصہ ہوا کہ ہمارے شہر سے کافلہ سوداگروں کا حج کے واسطے آیا تھا چونکہ مجھ کو بھی شو کا حج تھا بہت زیادہ میں نے اپنے والدین سے بہت اسرار کیا اور بڑی کوشش کے بعد ان سے اجازت حاصل کر لی اور بہت سے غلام اور سفر کا اسباب ہر قسم کا سمان اپنے ساتھ لے کر کافلے کے ہمرا روانہ ہوا جب ہم بغداد کے قریب پہنچے تو چوروں کے ایک بہت بڑے گروہ نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور ہمارا تمام مالوں سباب لوٹ کر لے گئے اور سب قافلے کے لوگوں کو میرے ملازموں اور غلاموں کے بہت خوب مارا پیٹا میں اپنی جان بچا کر بغداد پہنچا مگر کسی شخص سے میری شناسائی نہ تھی کوئی جان پہشان نہ تھی لاچار ہو کر میں اس مسجد میں آ کر پڑ گیا اور اپنے حالت زار پر پڑا روتا رہتا ہوں مگر کوئی چار ہو کر میں اس مسجد میں آ کر پڑ گیا اور اپنے حالت زار پر پڑا روتا رہتا ہوں مگر کوئی چارہ نظر نہیں آتا کبھی کوئی اتفاقن کافلہ سوداغروں کا شراغ سے یہاں آئے گا یا کوئی شراغ کے رہنے والا مجھے یہاں ملے گا تب میرا یہاں سے واپس جانے کا بندبست کروں گا اور جب تک یہ موقع میں یسر آئے میں بس آپ جیسے شریفزادوں کی خیرات پر پڑا ہوا ہوں سوداغر نے جب حرمز کا حال سنا تو کہا صاحب حقیقت میں شریفوں اور خاندانوی آدمیوں کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ بھی کسے کہرے الہی اور عذاب دوزخ سے کم نہیں مگر مشہور ہے کہ دکھ اور تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے اور ایسے اتفاق اکثر لوگوں کو ہو جاتے ہیں آپ زیادہ تشویش نہ کہجئے اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب ہے جلد کوئی صورت ایسی نکالے گا کہ آپ کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی اور بدستور ایش و آرام آپ کو حاصل ہو جائے گا اب آپ ایسا کریں کہ میرے مکان پر تشریف لے چلیں اور وہاں چند روز قیام یہ کہہ کر سوداغر جس کا نام مزفر تھا حرمز کا ہاتھ بکڑ کر اس کا اپنے ساتھ اپنے مکان پر لے گیا اور نہائی توازور مدارت کی اور اسے بہت اچھے طریقے سے پیش آیا اور تین روز تک متواتر اس کی مہمانداری بڑی دلداری کے ساتھ کرتا رہا تیسرے روز رات کے وقت ایک شخص جس نے شرعی بوشاک پہنی اور بڑی لمبی داڑی تھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھا بعد کھانے کے حرمز کو الہدہ مکان میں ساتھ لے گیا اور کہا آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کیوں خواجہ مزفر تین روز سے آپ کی مہمانداری اور خوش آمد کر رہے ہیں حرمز نے کہا صاحب یہ ان کی شرافت اور نیک بختی کے سوا مجھے کوئی اور وجہ معلوم نہیں ہوتی جو مزفر صاحب میرے ساتھ اتنے اچھے پیش آ رہے ہیں وہ شخص یہ جواب سن کر ہسا اور کہنے لگا صاحب صرف یہی وجہ نہیں بلکہ ان کو آپ سے کام نکالنا ہے کہ اس میں بھی آپ کو فائدہ خاطر خواہ ہوگا حرمز نے کہا مجھے اس قدر کچھ اپنا فائدہ نظر نہیں آتا دوست کا نکل سکے تو میری عادت نہیں کہ میں اسے انکار کروں آپ فرمائیے کہ کیا کام ہے انہوں نے مجھے اپنے گھر پر مہمان رکھا میری خاطرداری کی میں ان کا احسان کیسے اتار سکتا ہوں میں ان کی ہر حکم کو بسرو چشم بجا لاؤں گا تب اس شخص نے کہا کہ صاحب اس مظفر سوداگر کی ایک بیٹی ہے نہائیت یسین اور خوبصورت ہے اس بیٹی کا چند روز ہوئے کہ مظفر نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیا تھا جو نہائیت تندخو اور درشت آدمی ہے مگر تھوڑے ہی عرصے میں میاں بیوی کے درمیان ایسی نئے تفاقی پڑی کہ دن رات جھگڑا رہنے لگا ایک ہفتے کا عرصہ ہوا ہے کہ اس بدزبان شوہر نے پہلے تو بہت کچھ برا بھلا اس نیک بخت لڑکی کو کہا اور پھر غصے میں آ کر اس کو طلاق دے دی میں شہر کا قاضی ہوں اور میں نے ہی ان کا نکاح پڑھایا تھا مظفر بیچارے نے یہ سارا حال مجھے بیان کیا اور کہا اب میں نے اپنی بیٹی کو بھی بہت کچھ تنبیہ کر دی ہے نصیت کی ہے اور میرا دماد بھی اپنے اس کام سے بہت پشیمان ہے شرمندہ ہے کہ اس نے میری بیٹی کو طلاق دے دی کوئی صورت ایسی نکال دو کہ جو طلاق میرے دماد نے دی ہے وہ جھوٹی سمجھی جائے میں نے کہا کہ شرمندہ جب تک اب اس لڑکی کا کسی اور شخص سے نکاح ایک مرتبہ پھر نہیں ہو جاتا اور پھر اس سے طلاق نہیں مل جاتی یہ نکاح اس لڑکی کا برقرار نہیں رہ سکتا تم کوئی ایسا معتبر شریف آدمی تلاش کرو جس کے ساتھ برائے نام ایک روز کے واسطے اس لڑکی کا نکاح پڑھا دیا جائے اور دوسرے روز اس کو طلاق دے دی جائے سوائے اس کے کچھ اور تدبیر نہیں چنانچہ میری ہدایت کے مطابق زفر نے تمہیں تلاش کیا ہے اور حقیقت میں تم آدمی بھی بڑے شریف اور اس کام کے لائق ہو اگر تم یہ منظور کرتے ہو تو میں ابھی تمہارا نکاح مزفر کی بیٹی کے ساتھ کرا دیتا ہوں میں تین دن اپنے گھر پر رکھا ہے اور تمہاری ساتھ نیکی بھی کی ہے اگر تم منظور کرو تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم کل صبح ہی اس لڑکی کو طلاق دے دینا اور اس کام کے عوض تمہیں دس دینار ملیں گے کہ تم ان سے اپنا شہر سے واپس جانے کا بندبست کر سکو اور مزفر کا کام بھی ہو جائے حرمز نے کہا مجھے منظور ہے پس قاضی نے حرمز کا ہاتھ پکڑ کر پھر اس کو قسم دلائی کہ صبح تم ضرور اس لڑکی کو طلاق دے دوگے اور طلاق دینے میں کوئی بہانہ نہیں لاؤگے اور ان کا نکاح پڑھا کر انہیں ایک حجرے میں الہدہ آئین کے مطابق بند کر دیا جب حرمز حجرے کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ مکان کو بڑا آراستہ کیا گیا تھا ایک تخت پرتکلف پر ایک ناظنین زہرہ جبین لڑکی جس کے حسن و جمال اور خوبصورتی سے اس کے چہرے پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی بڑے مشکانہ انداز میں اس تخت پر بیٹھی تھی حرمز اس لڑکی کا حسن و جمال دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو جیسے حواس باختہ ہو گیا اور دوڑ کر اس ناظنین ناظو کا نام لڑکی کے قدموں میں گر پڑا ادھر اس لڑکی کا دل اس کے اوپر ایسا مائل ہوا کہ اس نے اس کے سر کو اٹھا کر اپنے پاؤں سے اٹھایا اور بڑی محبت اور دلداری کے ساتھ اپنے زانوں پر رکھا اور چند بوسر بے اختیار اس کے روئے گلغدار پر دیئے یہ محبت اور گرم جوشی دیکھ کر حرمز کی حمد بڑھ گئی اور اس پری کو اپنے گلے لگا کر تخت پر آرام کیا اور ساری رات اس سے محبت اور پیار بھری باتیں کرتے رہے اور اپنے طلاق دینے کا وعدہ جو اس نے قاضی سے کیا تھا اسے بالکل بھول گیا اور اس عیش کے عالم میں اسے کچھ یاد بھی نہ رہا جب صبح ہوئی تو اس وقت قاضی کے وکیل نے حجرے پر دستک دی کہ میاں شاپر اٹھو دن چڑھ گیا ہے اس وقت حرمز کو اپنا وعدے کی یاد آئی اور بے اختیار ایک نعرہ مار کر اس لڑکی کے قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ بیوی ایک رات تمہارے ساتھ آرام پایا ہے اب میری ساری عمر سزا کے طور پر روتے اور زندگی تلخ ہو جائے گی اور بلکہ اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکوں گا میری جان تمہاری جدائی میں نکل جائے گی اس لڑکی نے نہائیت سمجھداری سے حرمز کی بات سن کر کہا اے صاحب تم اتنے پریشان اور حراسہ کیوں ہوتے ہو میری جدائی تو تمہارے ہاتھ میں ہے کیونکہ میرا تمہارے ساتھ نگاہ ہو چکا ہے اگر تم مجھے طلاق نہ دو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو ہمیں جدا کر سکے اور جیسا کہ تم نے اپنا حال بیان گیا ہے میرے دل کا بھی یہی حال ہے اگر میں تم سے جدا ہوئی اور اپنے اس بدکردار شوہر کے پاس دوبارہ ہوئی تو میرا بھی زندہ رہنا معلوم نہیں ہوگا یا نہیں خدا کے لئے اپنی بات پر قائم رہو اور قاضی سے صاف کہہ دو کہ میں اس لڑکی کو طلاق نہیں دوں گا حرمز کو عورت کی بات نہائیت معقول معلوم ہوئی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں ضرور اس لڑکی اور اس ناظنین کی ہدایت پر عمل کروں گا اور تو اسے طلاق نہیں دوں گا ضرور اس لڑکی اور اس ناظنین کی ہدایت پر عمل کروں گا اور تو اسے طلاق نہیں دوں گا حرمز حجرے سے باہر آیا اور قاضی کے وکیل کو صاف جواب دے دیا کہ مجھے طلاق دینا منظور نہیں یہ جواب سن کر قاضی کے وکیل کی تو اکل گم ہو گئی وہ رخصت ہو کر فوراں قاضی کے پاس دوڑا گیا اور اسے سب حال بیان کیا قاضی بھی یہ بات سن کر سخت گھبرایا اور اسی وقت مظفر تاجر کے مکان پر آیا اور حرمز کو بلا کر دس دینار اس کے سامنے پیش کیے اور کہا صاحب اب اپنا وعدہ پورا کیجئے آپ کی حجت اس بات میں نہائیت بیجا اور عذر آپ کا محض فضول ہے کیونکہ نکاح سے پہلے میں نے آپ کو بہخوبی سمجھا دیا تھا کہ یہ معاملہ صرف ایک رات کے واسطے ہیں جو شرعی طور پر پورا کرنا ہے اور تمہارا اس میں سراسر فائدہ ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم اپنی زمان سے پھر گئے ہو اور بجائے نیکی کے تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو تمہاری طرف سے یہ برائی ہم نے دیکھی کہال مجھ کو معلوم نہیں اور اگر وہی قرآن مجید ہے جو سب اہل اسلام کے دلوں میں ہیں اور کلام اللہ کے نام سے مشہور ہے اور جس کی پابندی ہر مسلمان پر واجب اور لازم ہے تو اس میں کہیں ایسا حکم نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف اور عظماندی کے خلاف ان کی زوجہ یعنی ان کی بیوی کو طلاق دلوا دی جائے آپ شہر کے قاضی اور بڑے بزرگ آدمی ہیں یہ باتیں آپ کے شایان شان نہیں اور آپ کو شرع حکام کے خلاف نہیں جانا چاہیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس معاملہ میں زیادہ باتیں نہ کریں کیونکہ میں ہرگز اپنی رضا مندی سے طلاق دینے پر راضی نہیں ہوں قاضی یہ جواب سن کر بہت غصے میں آیا اور کہا لڑکے ذرا ہوش کر اپنی عقل درست کر اور عقل کے ناخن لو تو انہیں مجھے اپنے ذہن میں کیا سمجھ رکھا ہے کیا تو اپنی چرب زبانی سے مجھے دبا لے گا یہ تو سمجھ کہ آخر میں اس شہر کا قاضی ہوں اور میرے سامنے تو ایک طفل مکتب ہے ایک سکول کا بچہ ہے تجھ کو شرع سکتا ہے اگر سیدھے طریقے سے طلاق نہیں دینے پر راضی ہوتا اور ہر دفعہ شریح ہیلا پکڑتا ہے تو یاد رکھ کہ کسی طرح بھی عہدہ برا نہیں ہو سکے گا کسی طرح بھی اپنے وعدے سے میں تجھے مکرنے نہیں دوں گا بھلا اس بات کا تو جواب دے کہ تو ایک غریب الوطن مفلس آدمی ہے مظفر کا ہمپلہ نہیں ہے اور پھر شرعن تیرا نکاح اس کے خاندان میں کیسے جائز ہو سکتا ہے ہرمز کو یہ بات سن کر سوائے اس کے اور کچھ جواب نہ آیا بولا قاضی صاحب یہ آپ کے سوالے سے فرماتے ہیں کہ میں غیر قبیلے سے ہوں میرا حسب و نصب مظفر تاجر کے خاندان سے سو درجے اعلیٰ اور بہتر ہے میرا باپ عبداللہ تاجر تمام ملک فارس میں مشہور ہے اور میری والدہ قاضی رکن الدین کی بیٹی ہے کیا کوئی ایسا شریح مسئلہ آپ کے ملحظے میں گزرا ہے کہ آدمی پر تباہی پڑے اور چند روز محتاج اور مفلس ہونے کی حالت میں رہنے سے اس کے حسن مرصب میں کوئی فرق آ جائے میں نے اپنے باپ کوئی سال سے آگاہ کیا ہے یقین ہے کہ وہ جلد سامان اور دولت کے ساتھ میرے واسطے یہاں پر پہنچ جائیں گے قاضی نے کہا اچھا صاحب ہم کو یہ منظور نہیں کہ تمہاری کوئی حجت باقی رہ جائے تم یہ بات بتاؤ کہ کتنے روز ہوئے کہ تم نے اپنے والد کو اپنے حالت کے متعلق اطلاع دی اور کتنے عرصے تک تمہیں امید ہے کہ تمہیں جواب ان کی طرف سے ملے گا اور ارمز نے کہا بیس روز گزر چکے ہیں جب میں نے اپنے والد کو خط لکھا ہے اور امید ہے کہ آج بیس روز کے بعد ان کا جواب ضرور آ جائے گا قاضی نے کہا اچھا اگر بیس روز کے عرصہ میں تمہارے والد نے کچھ مالو زر تمہارے واسطے نہ بھیجا تو پھر تمہیں عورت سے دسبردار ہونا پڑے گا اور اسے طلاق دینی پڑے گی ہرمز نے کہا بے شک اس بات میں کبھی فرق نہیں آئے گا اگر کچھ جواب نہ آیا تو میں عورت سے تعلق نہ رکھوں گا قاضی نے کہا بہت اچھا ہمارا تمہارا اسی بات پر فیصلہ ہو گیا مگر یہ بات میں نے تمہاری حجت کے واسطے منظور کیا اس وعدے سے تم کبھی انکار نہ کر سکو گے ہرمز نے کہا بہت بہتر اور پھر قاضی کو رخصت کیا قاضی کے جانے کے بعد ہرمز اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے قاضی کے بارے میں جو بات ہوئی تھی سب حال بیان کر دیا لڑکی نے پوچھا کیا واقعی تم نے اپنے باپ عبداللہ تاجر کو اپنا حال لکھا ہے اور کیا واقعی تمہارا باپ تمہاری مدد کرے گا کھانا ضروری ہے کچھ روز بعد تو سب کچھ کھل ہی جائے گا پھر اس سے کہا بیوی اس میں کیا شک ہے کہ میرے باپ کو ذرا اطلاع پہنچنی چاہیے پھر کسی بات کی کمی نہیں رہے گی یہ باتیں میں نہیں پھر سنوں گا ہرمز کی بیوی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی کہ میرا شوہر نہ صرف خوبصورت اور ذہین حسین ہے بلکہ اونچے خاندان کا بھی ہے اور امیر بھی ہے اور ایک امیر تاجر کا بیٹا ہے اور پہلے سے زیادہ وہ ہرمز کے ساتھ محبت سے رہنے لگی اور ہر طرح اس کی دل جوئی اور خاترداری کرتی محبت سے رہنے لگی اور ہر طرح اس کی دل جوئی اور خاترداری کرتی ہرمز بھی اس کو دل و جان سے چاہتا تھا ہر بات میں اس کی رضا مندی اور خوشنودی کو مقدم رکھتا اور چونکہ ہرمز کو شروع سے عادت تھی کہ وہ بے فکرہ رہتا تھا وہ اس سنم دل ربا کے ساتھ ایسا مصروف ہوا کہ انیس روز تک اسے کبھی اور طرف کا خیال ہی نہ آیا جب بیسوہ روز ہوا تو قاضی کا وکیل ہرمز کے پاس آیا اور اسے کہا صاحب آپ کے وعدے کے پورے ہونے کا وقت آج ختم ہو رہا ہے کل اگر تمہارے والد کے پاس سے کچھ جواب نہ آیا تو اپنے کہنے کے مطابق تم کو مظفر کی لڑکی سے دست بردار ہونا پڑے گا اسے طلاق دینی پڑے گی ہرمز نے کہا صاحب میں تو آپ کی صورت ہی دیکھ کر فوراں معلوم کر گیا تھا کہ ملک الموت تشریف لے آئے ہیں موت کا فرشتہ آ گیا ہے اب جو چار پہر رات باقی ہے اس میں آپ مجھے نہ ستائیں صبح جو کچھ ہونا ہوگا ہو رہے گا یہ کہہ کر ہرمز نے قاضی کے وکل کو رخصت کیا مگر افسوس اور غم کی حالت اس پر ایسی تاری ہوئی کہ جدائی کے صدمے کے خیال نے اس کو بے چین اور بے قرار کر دیا کہ اب اسے لڑکی سے جدہ ہونا پڑے گا اس کا دل کسی بات میں نہیں لگتا تھا بہت دیر تک حیرت کے عالم میں بیٹھا رہا جب دل اس کا زیادہ گھبرانے لگا تو ایک ساز بربت ہاتھ میں لے کر مکان کی اوپری منزل پر جہاں ایک محل بنا ہوا تھا وہاں جا بیٹھا اور بڑے دکھیا اشار جگر سوز اشار گانے لگا یہ مکان مظفر تاجر نے حرمز اور اپنے دماد اور اپنی بیٹی کو رہائش کے طور پر دیا تھا دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع تھا اور اس رات چاندنی بڑی کیف سے کھل رہی تھی اتفاقا اس وقت خلیفہ حیرون رشید شاہ بغداد وہاں سے گزرے عالم سرور میں دریائے کی سیر کے واسطے دل چاہا اور خلیفہ موصوف اپنے خاص دوستوں کے ہمراہ لباس تبدیل کر کے کشتی میں سوار ہو کر ان کو گانے کی آواز آئی خلیفہ کو آواز گانے کی ایسی خوش معلوم ہوئی اور مضمون ایسے اچھے لگے کہ ان کے دل پر اثر کرنے لگے انہوں نے ملاہوں کو حکم دیا کہ کشتی کو حرمز کے مقابع میں لے چلو جب کشتی حرمز کے مکان کے سامنے پہنچی وہاں خلیفہ کشتی پر بیٹھے ہوئے بڑی دیر تک گانا سنتے رہے اور اپنے ہمراہیوں سے ان کی تعریف کرتے رہے کہ یہ شخص نہائیت ہی خوشگلو ہے مگر اس نے اب تک تمام چیزیں رنج اور غم کی ہی گائی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شخص عاشق مزاج ہے اور اس کا دل کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہے خلیفہ اسی گفتگو میں تھا دفتن گانا رکیا اور ایک آواز سخت غمناک خلیفہ کے کان میں پہنچی کہ جیسے کوئی جی پہاڑ کر روتا ہے خلیفہ اس کی اس طبیعت بھری آواز سے بڑا حیران ہوا اور اس کے دل میں ایسا رحم آیا کہ وہ اپنے ہمرائیوں کے ہمرا کشتی میں سوار ہو کر سیدھے حرمز کے مکان پر آئے اس ارادے سے معلوم کریں کہ یہ کون شخص ہے جب خلیفہ روس کے ہمرائی مکان کے نیچے پہنچے تو دریا کے کنارے کے جانب ان کو ایک زینہ مکان کا نظر آیا وہاں کھڑے ہو کر ان تینوں نے صاحب خانہ کو آواز دی حرمز ان کی آواز سن کر سیلیوں کے راستے نیچے اترا اور تینوں شخصوں کو بزرگ صورت اور امدہ لباس پہنوے دے کر دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی بڑی موزز اور اعلیٰ رتبے والی ہستی ہیں نہایت عدب سے ان کو سلام کر کے حرمز نے ان سے پوچھا کہ آپ کون صاحب ہیں اور اس وقت میرے غریب خانہ پر کیسے کا دمرنجہ فرمایا خلیفہ نے کہا ہم اس شہر کے رئیس ہیں چاندنی کی کیفیت دیکھنے اور دریا کی سیرے کرنے چہل قدمی کر رہے تھے تمہارے گانے کی آواز جو ہمارے کانوں میں پہنچی تو اس کا اثر ہم پر بہت اچھا پڑا اور ہمیں یہاں تک کھینج لیا اب امیدی اس بات کی رکھتے ہیں کہ تم ہمیں اپنا مہمان رکھو اور ہمیں دو غزل اپنی زبان سے اور سناو اور عمز نے کہا آپ نے بڑی بندہ نسے موزز فرمایا مگر میں اپنی سوچوں میں گم ہوں ہوش و ہواس سے بکانہ ہوں میں آپ کی اس وقت کیا خدمت کر سکوں گا بہرحال جب آپ ایسی شوق سے میرا گنہ سنا چاہتے ہیں تو میں انکار نہیں کر سکتا یہ کہہ کر ہرمز ان تینوں کو اپنے سات مکان پر لے گیا اور صدر مقام پر ان کو بٹھایا اور اس روز چونکہ ان کا آخری روز تھا اس لیے ہرمز کی بیوی نے اس کے لیے بہت سا کھانے بینے کا سامان بنایا تھا اور امدہ مشروبات اس کے واسطے مگا کر رکھے تھے وہ سب لوازمات ہرمز نے اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دئیے اور خود معدب ہو کر ان کے روگ رو بیٹھ گیا تھوڑی ہی دیر میں سب اتنے اچھے لذیذ کھانے اور مشروبات سے بے انتہا خوش اور جوش میں ہو گئے اور اس وقت خلیفہ نے ہرمز سے گانے کی فرمائش کی چنانچہ اس نے جب خلیفہ کے ارشاد کے مطابق رباب ہاتھ میں لیا اور ایسے ایسے دکھی اشار گانے شروع کیے کہ خلیفہ اور اس کے ہمرائیوں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے اور خود ہرمز نے رباب ہاتھ سے رکھ دیا اور رونے لگا تھوڑے عرصے بعد جب سب کی طبیعت سے اس نغمے کا اثر ختم ہو گیا تو خلیفہ نے ہرمز کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا صاحب ہم تمہاری ملاقات سے نہائیت خوش ہوئے تم بڑے مہمان نواز آدمی ہو اب ہم رخصت ہوتے ہیں پھر کسی موقع پر تم سے ملیں گے مگر مجھ کو شک گزرتا ہے کہ تمہاری طبیعت پر ضرور کوئی ایسا بھاری صدمہ ہے کہ جو تمہارے دل کو عذیت پہنچاتا ہے اگر تم تکلف نہ سمجھو تو ہم سے اپنے دل کا حال بیان کرو ہو سکا تو ہم تمہاری دکھ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے یہ سن کر ہرمز نے کہا صاحب ہو اب تک کسی کے سامنے اپنا حال ظاہر کرنا مجھے گوارہ نہیں تھا مگر اب وہ سب بات جاتی رہی مجھے اب اپنا حال آپ پر ظاہر کرنے میں کچھ تعمل نہیں یہ کہہ کر ہرمز نے شروع سے لے کر آخر تک اپنا حال ان کو بیان کر دیا اور خلیفہ اور اس کے ہمراہی سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے اور اسے جدائی کی یاد دلائی تو اس وقت ایک نہائیت پرسوز آواز خلیفہ اور حاضرین کے کانوں میں پہنچی خلیفہ نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور چاہتے تھے کہ ہرمز سے پوچھے کہ یہ کس کی آواز ہے کہ اسی وقت خلیفہ نے رونے کی آواز سنی جیسے کہ کوئی اپنے تئی اپنے آپ کو ضبط کرتا ہے مگر بے اختیار اس کو رونا آتا ہے خلیفہ نے ہرمز سے پوچھا صاحب یہ کون شخص ہے جو چپکے چپکے رو رہا ہے ہرمز نے رو کر کہا اے میرے مہمان عزیز یہ وہی ناظرین میری رہتے جان ہیں جس سے کل میری جدائی ہو جائے گی خلیفہ کو اس وقت کا سما دیکھ کر بہت دکھ ہوا انہوں نے ہرمز کی بیوی سے جو ان کے پیچھے پردے کی آٹ میں بیٹھی تھی پوچھا کہ بیوی تم کو دل سے منظور ہے کہ تم اس نوجوان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس نے جواب دیا جی صاحب میری جان ان پر فدا ہے اگر میری ان سے جدائی ہوگی تو یہ بات ہے کہ میں ان کے بغیر تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی مجھے ہرگز یہ قبول نہیں شوہر مجھ سے جدہ ہو اور میں دوبارہ اسی مرد کے پلے باندی جاؤں خلیفہ نے عورت کا جواب سن کر ہرمز سے کہا میاں تم پریشان نہ ہو خدا کے فضل و کرم سے امید لگا کر رکھو اور اپنا دل خوش رکھو اور اپنی بیوی کی بھی تسلی کرو اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے اس کے ذات پاک کے نزدیک تم کو اس مخمہ سے سے نکال دینا کیا بڑی بات ہے یہ کہہ کر خلیفہ ہرمز کے مکان سے رخصت ہوا اور کشتی میں سوار ہو کر ملہوں کو حکم دیا کہ جلد ہم کو قلعہ میں پہنچا دو اور نامی ایک غلام کو جو نہائیت ہوشیار آدمی تھا اور ہمیشہ حرم سرہ میں تائنات رہتا تھا اس سبب سے کہ کوئی بغداد کا بشندہ اس صورت سے عشنا نہیں تھا اسے جانتا نہیں تھا بلا کر اس سے ہرمز کا تمام حال بیان کیا اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تُو چالیس اونٹ ملک فارس کے اسبابوں مال سے بھر کر اور دس ہزار دینار کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تُو چالیس اونٹ ملک فارس کے اسبابوں مال سے بھر کر اور دس ہزار دینار نکڑ لے کر رات ہی رات میں شہر کے باہر نکل جا اور صبح صبح شاپر دماد مظفر تاجر کے مکان پر پہنچ اور اسے کہنا کہ یہ سب اسباب یہ اونٹ اور یہ دس ہزار دینار تمہارے باب عبداللہ تاجر نے شراز سے بھیجے ہیں اور عبداللہ نے اور نیز تمہاری والدہ نے تم کو بہت سی دعائیں دی ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم جلد شراز واپس آ کر ان کو اپنی دید سے منور کرو اور ایک خط تمہارے نام اور ایک ارضی خلیفہ حرونرشید بادشاہ بغداد کے نام دی ہے اور تاقید کی ہے کہ تم ضرور بزریہ اس ارضی کے خلیفہ کے حضور میں حاضر ہونا خلیفہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے خلیفہ نے یہ ساری باتیں اپنے غلام جوہر کو آدھی رات تک سمجھائیں اور پھر ایک خط شاپر کے نام لکھ کر خلیفہ حرونرشید نے اس کے باپ عبداللہ کے جانب سے لکھ کر تحریر اپنے نوکر جوہر کے حوالے کاری سے اس کام کو سرانجام دینا ایسا نہ ہو کہ کسی پر یہ راز کھل جائے کہ یہ کہہ کر خلیفہ نے جوہر کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور محل سرائے میں جا کر آرام فرمایا خلیفہ کا ملازم جوہر جو کمال دانا اور ہوشیار آدمی تھا ایک دم میں تمام سمان مہیا کر کے رات و رات سارے اونٹ اس سارے سمان کے ہمراہ شہر کے باہر پہنچا دئیے اور خود پوشاک شراز والوں کی طرح کی پہن کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا ادھر حرمز اور اس کی بیوی کا حال سنیے وہ دونوں بچارے رات بھر بین پانی کے مچلی کی طرح ترپتے رہے صبح ہوتے ہی جوہر چالیس اونٹوں کے ہمراہ شہر کے اندر داخل ہوا اور ہر کچھو بازار میں مظفر تاجر اور شاپر کا مکان پوچھتا ہوا ایک شان کے ساتھ چلا آتا تھا راستے میں ایک خلقت اس کے ساتھ مل گئی اور ہر شخص اس سے پوچھتا تھا کہ میاں تم کہاں سے آئے ہو اور یہ اونٹوں کا کافلہ جو مال اور سباب سے لدہ ہوا ہے یہ کس کا ہے وہ سب کو جواب دیتا کہ میں شہر شراز سے آیا ہوں وہاں کا ایک رئیس تاجر ہے عبداللہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے اور یہ سب مال اور سباب اس نے اپنے بیٹے شاپر کے واسطے جو یہاں کے ایک تاجر مظفر کا داماد ہے اس کے واسطے بھیجا ہے خیر جوہر ملازم مظفر تاجر کے مکان پر پہنچا اور اپنے حال سے اس کو اگاہ کیا یہ سازو سامان دیکھ کر مظفر کی آنکھیں کھل گئی وہ جوہر کو بڑی عزت اور تقریم سے اپنے مکان پر بٹھا کر کہا کہ میں ابھی خواجہ شاپر کو بلواتا ہوں آپ آرام سے بیٹھیں اور اس کے واسطے شربت تیار کرایا اور اس کی مہمانداری میں مصروف ہو گیا اور اپنے بیٹوں کو الہدہ بلا کر ان سے کہا کہ تم شاپر کے پاس جاؤ اور اس کو بڑے عدب اور توقیر سے یہاں بلالاؤ اسی حسنا میں قاضی صاحب قرآن شریف ساتھ لیے اور دیگر سامان طلاق اور نکاح اپنے ہمرا لیے وہاں پر پہنچ گئے اور یہاں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران رہ گئے ان کا معلوم ہوا کہ یہ سب سازو سامان شاپر کے واسطے اس کے باپ نے شراہ سے بیچائے تو اپنے دل میں نہایت پریشان ہوئے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے شاپر کو ناراض کیا یہ تو بڑا دولت بند آدمی ہے اگر مجھ سے خوش نہ ہوا تو خدا معلوم کہ کیا کچھ فائدہ اس سے حاصل کر سکتا تھا قصہ مختصر کہ مظفر تو جوہر کی خاطر توازوں میں مصروف تھا اور قاضی صاحب نکاح خانی کے ٹکوں کی فکر میں تھے کہ شاپر کے سالے دولہ بھائی دولہ بھائی کرتے شاپر کے پاس پہنچے بیچارہ شاپر اور اس کی بیوی رات بھر روتے ہوئے گزری تھی مظفر کے بیٹوں کی آواز سن کر چونک پڑے اور سمجھے کہ یہ لڑکے قاضی کے آنے کی خبر لائے ہیں اور اب وقت ہماری جدائی کا پہنچا ہے پس دونوں ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر زارو زار رونے لگے اور پھر خدافز کہہ کر شاپر کے لڑکوں کی طرف مخاطب ہو کر ان سے پوچھا کہ فرمائیے اب کیوں تشریف لائے کیا قاضی چھوڑا لے کر میرے حلا کرنے کے واسطے آپ پہنچے ہیں لڑکوں نے کہا نہیں قاضی صاحب تو اب تک نہیں آئے مگر ہم تو یہ خوشخبری دینے آئے ہیں کہ ایک شخص چالیس اونٹوں پر سامان لادے اور دس ہزار دینار لے کر تمہارے والد کے بھیجے ہوئے شراث سے آیا ہے اور تمہیں بلاتا ہے شاپر نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ میرے دشمن یعنی میری بیوی کے شوہر سابق پہلے شوہر نے میرے جلانے کے واسطے ان لڑکوں کو یہ بات سکھا کر میرے پاس پیجا ہے اس کو یہ لڑکوں کی بات بڑی ناکوار گزری مگر سوچا کہ اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ان کو بھی اپنا دل خوش کر لینے دو بس شاپر نے لڑکوں سے کچھ نہ کہا چپکے سے مکان سے باہر نکلا اور ان کے ساتھ ہو لیا اور نیچی نگاہ کرے سیدھا مظفر کے دیوان خانے پر روانہ ہوا جب دیوان کے قریب پہنچا تو اس کو اونٹوں کی کتار نظر آئی دل میں بڑا حیران ہوا کہ لڑکوں نے جو بات کہی تھی وہ بلکل سچی ہے ضرور اس کا کچھ نہ کچھ راز ہے بہرحال شاپر آگے آگے چلتا رہا اور دیوان خانے کے قریب پہنچا اس وقت مظفر تاجر یعنی اس کا سسور قاضی کے ساتھ اور دیگر شخص اجنبی کے ساتھ چلے آتی ہیں جب یہ لوگ حرمز کے پاس پہنچے تو جوہر ملازم دوڑ کر حرمز کے قدموں میں گرا اور اس کے باپ عبداللہ کا خط اس کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی ایک عرضی بھی دی جو خلیفہ حرون رشید کے واسطے تھی حرمز کے حوالے کر دی حرمز نے خط پڑا تو اس میں یہ مضمون درج پایا کہ اے میرے سعادت مند بیٹے دعا کے بعد معلوم کرو کہ جس روز سے تم ہم سے جدا ہوئے ہو مجھ کو اور تمہاری والدہ کو دن رات روتے ہوئے گزرتی ہے بہرحال یہ دریافت کر کے کہ تم زندہ سلامت ہو ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کر لائے اور تمہارے لئے کچھ سامان دس ہزار دینار کے ساتھ بھیج رہے ہیں جو اس جوہر ملازم کے پاس تمہارے لئے روانہ کیے گئے ہیں لازم ہے کہ تم جلد واپسی کا ارادہ کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر ہمارے دلوں کو تھندک پہنچے ہماری آنکھوں کا نور واپس آ جائے اگر کسی وجہ سے تمہیں دیکھ کر ہمارے دلوں کو تھندک پہنچے ہماری آنکھوں کا نور واپس آ جائے اگر کسی وجہ سے تمہارا آنا واپس نہ ہو تو اپنی خیریت سے آگاہ کر دینا اور جو چیز تمہیں چاہیے ہو بتا دینا میں ایک اور ارضی خلیفہ حارون رشید شاہ بغداد کے پاس بھیجتا ہوں لازم ہے کہ تم بزریہ اس ارضی خلیفہ کے خدمت میں حاضر ہو جانا میں خلیفہ کا بڑا احسان مند ہوں وہ تمہارے حال پر ضرور نوازش فرمائیں گے اور تم ان کی قدم بوسی ضرور کرنا اس سے تمہیں بڑا فائدہ حاصل ہوگا شاہ پور اس خط کو پڑھ کر اور جوہر کی باتیں سن کر اپنے دل میں بڑا حیران ہوا اور خاموشی کے ساتھ سب کے ساتھ آ کر مکان میں بیٹھ گیا وہ رہ رہ کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ معاملہ آخر کیا ہے مگر ہرگز اس کی اکل کام نہیں کر رہی تھی وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس مال کو لے لوں تو مالک میرے اوپر دعوے دار ہوگا نہ جانے اس مال کا اصل مالک کون ہے اور انجام سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا غرض ہے یہ سامان اونٹوں سے اتار کر جس جگہ پہ ارشاد کریں بھجوا دیا جائے پاس حرمز نے اس ملازم جہور سے کہا اچھا یہ سب سامان میرے مکان پر جو لبے دریائے دجلہ واقع ہے بھجوا دیا جائے اور وہاں میری بیوی کے حوالے کر دو اور تم آج آرام کرو کل تم شراز کو واپس چلے جانا اور میرے والد اور والدہ کے خدمت میں بہت بہت آداب میری طرف سے ارز کرنا اور کہنا کہ میں ابھی چند اور روز یہاں پر مقیم رہوں گا جس وقت ارادہ واپس شراز آنے کا ہوا تو میں چند روز پہلے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا اور جو سامان ضرورت ہوگا منگوالوں گا جوہور نے اس کے کہنے کے مطابق حرمز کے تمام اسباب اور دس ہزار دینار اس کی بیوی کے پاس پہنچا دیئے اور پھر واپس آ کر ارز کی کہ آپ کو خلیفہ حرون و رشید کی خدمت میں حاضر ہونے کے واسطے آپ کے والد نے تاقید کی تھی مناسب ہے کہ آپ آج خلیفہ کے حضور میں تشریف لے جنے جب جوہور نے نہایت اسرار کیا تو لہچار حرمز نے جوہور سے کہا خیر تم ارضی میری والد کے لے کر خلیفہ کے خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے بہت بہت عدا برس کرنا اور کہنا میری طبیعت خراب ہے اس واسطے میں حاضر نہیں ہو سکتا انشاءاللہ بہت جلد کسی اور موقع پر حاضر ہوں گا مجبور ہو کر جوہور ارضی کو واپس لے کر خلیفہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور سارا حال بیان کیا خلیفہ نے ایک پالکی اپنے چند چوبداروں اور سواروں کے ساتھ جوہور کے ہمراہ بھیجی اور حرمز کو کہلا بھیجا کہ چونکہ تمہاری طبیعت نصاز ہے ہم پالکی بھیجتے ہیں تم سوار ہو کر ایک لمعہ کے واسطے ہمارے پاس آ جاؤ خیر مجبوراً حرمز نے ایک نفیز پوشاک پہنی جو واقعی اس دربار میں پہن کر جانے کے قابل تھی اور عظیم و شان سواری کے ساتھ وہاں روانہ ہوا مگر مارے دہشت کے اس کا بدن کام رہا تھا قصہ مختصر جب سواری خلیفہ کے محل کی ڈیوڑی پر پہنچی تو چکم محل کے اندر بلوالیا حرمز محل کی عراستگی دے کر دنگ رہ گیا جس وقت اس مکان میں پہنچا کہ جہاں خلیفہ تخت پر رونک بروز تھے حرمز نے خلیفہ کی صورت فوراً پہچان لی کہ یہ ان تین آدمیوں کے ساتھ تھے جو کل رات کو اور میرے مکان پر آئے تھے اور پھر دو جانب تختوں کے جو نگاہ کی تو دیکھا وہی دونوں آدمی تھے جو رات کو خلیفہ کے ہمراہ تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ حال دے کر حرمت مارے شرمندگی کے ارک ارک ہو گیا اور اپنی بے تکلفی اور گستاخی کو یاد کر کے اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوا اس وقت اسے اور کچھ نہ بن پڑا دوڑ کر خلیفہ کے قدموں میں گرا اور عبدیدہ ہو کر عرض کی اے شاہ جہاں میری نلائکی اور ہماکت پر نظر فرمائیے اور میری حرکت گستاخانہ کو درگزر کر دیجئے یہ میری جہلیت تھی میری جان بخشی فرمائیے خلیفہ حرمز کی زبان سے یہ باتیں سن کر بہت ہنسے اور مہربانی کرتے ہوئے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی بہت تشفیقی تسلی دی اور میں تم کو اپنے مصاحبوں میں ملازم رکھوں گا خدا جہاں تو اب تمہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہوگی ہر روز تم میرے ساتھ شام کے وقت کھانے پر شریک ہوا کروگے اور اپنی عمر بخشی سے گزاروگے یہ کہہ کر خلیفہ نے ایک خوبصورت پوشاک حرمز کو عنایت کی اور اس کی بہت اچھی تنخواہ مقرر کر کے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جس وقت حرمز واپس سرسلال میں آیا تو اس کے سوسر مظفر اور اس کے تمام اہل خاندان جو اس کی سورت سے بیزار تھے اس کے خون کے پیاسے تھے دل و جان سے اس پر فدا ہو گئے اور نہایت خوش آمد اور خاترداری سے اس کے ساتھ پیش آئے آخر حرمز کی خوش کلامی کی وجہ سے خلیفہ حرون رشید اس پر مہربان ہو گئے اور اس کی بڑی عزت اور توقیر کرتے تھے چنانچہ حرمز خلیفہ کے نامر مسابوں میں شامل ہوا اور اب تک اس کا نام مشہور چلا آتا ہے میں شامل ہوا اور اب تک اس کا نام مشہور